جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا کچھی گولیاں نہیں کھیلیں ملکی احساسیت کو سمیتا ہوں پیر ذمہ دار لوگوں کا جواب نہیں دوں گا ملاقاتوں کو خوفیہ رکھنا ہماری ضرورت نہیں ہم نیب سے نہیں نیب ہم سے ڈرتا ہے مکمل تفصیلات جانے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فیس بک پیری کو لائک فالو کر لیں سکر میں کارکنوں سے خطاب جمعیت علمہ اسلام فی کے سربراہ ملانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں سیاسی لوگوں اور فوج کی قیادت میں سب سے سینئر ہوں جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا میں ملکی احساسیت کو سمجھتا ہوں غیر ذمہ داروں کا جواب نہیں دوں گا ہم نیب سے نہیں نیب ہم سے ڈرتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھڑے تاکہ دو دو ہاتھ ہو جائیں انہوں نے سکر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے لوگ آئے روز بیانات دے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپوزیشن کے فلان شخص نے ملاقات کی کبھی کہتے ہیں میں نے ملاقات کی میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں میں اس قسم کے لوگوں کے بیانات کی وضاعت نہیں کروں گا فوج کی قیادت صرف اتنی وضاعت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں اگر یہ فوج کی ترجمان بن کر بیانات دے رہے ہیں تو پھر مجھے پورا حق ہوگا کہ تمام حقائق قوم کے سامنے رکھوں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میدان میں کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں میں فوج کی قیادت میں بھی سب سے زیادہ سینئر ہوں جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا میمبر تھا ایسا نہیں ہے کہ ہم ملکی ضرورتوں اور اساسیت کو نہیں سمتے اس لئے میں جواب نہیں دے رہا وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں یہ اگر ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کریں انہوں نے کہا کہ ہم وطن حزیز میں قوم کو حقیقی معنیوں میں عزال قوم دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے انکار نہیں کیا حکومت کا ایک ہلکہ خبریں نکار رہا ہے یہ ہلکہ فوج اور سیاستدانوں کو لڑانا چاہتا ہے ملکاتیں خوفیہ رکھنا ان کی ضرورت ہوگی ہماری نہیں انہوں نے کہا کہ اے پی سی کے بعد میرے خلاف ان کو مقدمات یاد آگے چالیس سال سیاست میرا اے پی سی کے بعد بیان آنا تیر نشانے پر لگا ہے ہمیں نیب کیا ڈرائے گا نیب تو خود ہم سے ڈر رہا ہے یہ گدر بھبکیاں اپنے پاس رکھو ہم درنے والے نہیں ہیں ہم تو انتظار میں تھے کہ تم چھیڑو تو صحیح تاکہ دو دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے